اسلام علیکم ویلکم ٹو مائی چینل ریسپیز اور ریمیڈیز کیسے آپ لوگ امید ہے سب خیریت سے ہوں گے جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ آج کل ہم لوگ بہت پریشان ہو جاتے ہیں کیونکہ ہمارا جسم میں تھکاوٹ کا ہونا جسمانی اور ذہنی کمزوری اور سستی کا ہم شکار ہو جاتے ہیں اور تھوڑا سا کام کر کے ہی بہت تھکاوٹ محسوس ہونے لگتی ہے تو آج جو میں آپ کے لئے نسخہ بتانے جا رہی ہوں نہایتی اہم ہے اس کو آپ باقاعد کی سے استعمال کریں اور پھر آپ خود دیکھیں گے کہ آپ کے جسم کی تھکاوٹ دور ہو جائے گی بچے بڑے اور بڑے تمام لوگ ہی اس نسخہ کو استعمال کر سکتے ہیں یہ نسخہ صرف تین چیزوں سے تیار کریں گے ہم جو کہ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ مکھانے بہت ہی اہم ہیں اس میں کیلشم کی وافر مقدار پائے جاتی ہیں مکھانے بہت ہی طاقتور ہوتے ہیں مکھانے کے استعمال سے آپ کے جسم میں طاقت آتی ہے ہڈیاں مضبوط ہوتی ہیں اور یہ آپ کے لئے نہایت ہی اہم ہے بچوں کے لئے نہایت فائدہ مند ہے تو مکھانوں کو اپنی ڈائیٹ میں ضرور شامل کریں اب ہم آتے ہیں دوسری انگریڈینٹ جو کہ ہے خشخش خشخش میں کیشیم فاسفورس آئرین پوٹیشیم میگنیشیم وغیرہ پائے جاتے ہیں اور یہ فائبر سے بھرپور ہے خشخش کے فائدے انگلت ہیں اگر آپ کا حاسمہ کمزور ہے یا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا دماغ کمپیوٹر کی طرح تیز ہو تو خشخش کے استعمال آپ کے دماغ کو تیز کرے گا خشخش کے استعمال سے جسم میں خون کی کمی دور ہوتی ہے اس میں کیشیم بھی پائے جاتا ہے اس نسخے کو استعمال کر کے اپنے آپ کو آپ جوان محسوس کریں گے اور تیسرا اہم انگریڈینٹ ہے دودھ دودھ ہمارے جسم کے لئے انتہائی ضروری ہے دودھ کے استعمال سے بھی جسم کی ہڈیاں مضبوط ہوتی ہیں بچوں کے لئے یہ آزمودہ نسخہ ہے اس میں تمام ایسی چیزیں شامل ہیں جو بچوں کے لئے بہت فائدے مند ہیں بہت طاقت دیتی ہیں تو سب سے پہلے ہم اچھی طریقے سے خشخش کو دھولیں گے آدھے گھنٹے پہلے اس کو بھی گو دیں اس کے بعد اچھے سے واش کر لیجئے تو آدھے گھنٹے کے بعد میں نے اس کو اچھے سے واش کر لیا تھا اور اس میں جو مٹی تھی وہ تمام مٹی اچھے سے نکال دی ہے اور یہاں میں نے ایک سے ڈیر چمچہ خشخش لے لی ہے چلی اب سٹارٹ کرتے ہیں کہ یہ نسخہ کس طریقے سے تیار کرنا ہے تو یہاں میں نے ایک پین لے لیا ہے اور اس میں میں نے ون ٹیبل سپون کے قریب گھی ڈال دیا ہے گھی کو ہم میلچ کر لیں گے جب گھی پگل جائے گا تو میں اس میں اٹھ کروں گی خشخش جس کو میں نے اچھے سے دھولیا تھا خشخش اٹھ کرنے کے بعد آپ اس کو اچھے سے بھون لیں گے خشخش کو اتنا بھوننا ہے کہ خشخش کا کچھا پن ختم ہو جائے آپ اس نسخے کو باقاعدہی سے استعمال کیجئے آپ خود اپنے اندر نمائی فرق محسوس کریں گے جس ان کی تھکاوٹ کمزوری اور رسستی ختم ہو جائے گی اور اس نسخے کا باقاعدہ استعمال آپ کو جامان رکھے گا جیسا کہ آج کل تمام ماں بہت پریشان رہتی ہیں کہ بچے بہت کمزور ہیں اور بہت جلدی تھک جاتے ہیں اور بہت زیادہ ان کے جسم میں سستی آ جاتی ہے جیسے ہم اپنے بچپن میں ایکٹف تھے آج کل کے بچے اتنے ایکٹف نہیں ہیں تو یہ نسخہ آپ ضرور پلائیے اس میں تمام چیزیں ایسی ہیں جو بچوں کو طاقت دیں گی جب یہ اچھی طریقے سے بھون جائے گا اور کچھا پن ختم ہو جائے گا خشخش کا تو ہم اس میں اٹھ کریں گے آدھا لیٹر دودھ بچے دودھ بھی نہیں پیتے ہیں شوق سے تو آپ اس طریقے سے ان کو پلائیے تاکہ ان کے جسم میں طاقت آئے کیلشم بنے اور ان کی ہڈیاں مضبوط ہوں جب اس کو اتنا پکا لیں گے کہ جو شانے لگے گا تو ہم اس میں مکھانے ایک کپ کے قریب ایٹ کر دیں گے اور مکھانوں کو بھی اتنا پکانا ہے کہ مکھانے گل جائیں سوفٹ ہو جائیں اچھے طریقے سے اس کو آپ پکائیے میڈیم لو فلیم پر اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس میں چینی ایٹ کر دیں تو آپ ان ٹی اسپون چینی بھی ایٹ کر سکتے ہیں یا براؤن شگر یا گھڑ کا استعمال بھی کر سکتے ہیں جب مکھانے سوفٹ ہو جائیں گے تو پھر ہم اس کا چولہ بند کر دیں گے اور آپ چاہیں تو اس کو بلینڈر میں بھی پیس کر پی سکتے ہیں اب یہ نسخہ تیار ہو چکا ہے امید ہے آپ کے لئے یہ ریمیڈی بہت فائدے مند ہوگی اور لوگوں کے ساتھ بھی اس ریمیڈی کو شیئر کیجئے تاکہ اور لوگ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکے اور آپ کو بھی اجر ملے اپنا خیال رکھے گا اللہ حافظ